ایک بہت ہی خاص آپ کو وظیفہ میں آج بتاؤں گا اور یہ ہر آپ کے جائز مقصد کے لیے ہے بہت ہی مجرب ہے بہت ہی آسان ہے اس کو اگر آپ کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے الحمدللہ یہ بنایا ہوا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی مجرب ہے جیسے ایک دعائی کھانے سے اگر آپ کی صحت بہتر ہوتی ہے اللہ پاک آپ کو صحت دیتے ہیں تو ایسے بھی اللہ نے روحانی معاملات ایسے رکھے ہیں وظائف ایسے رکھے ہیں جن کے کرنے سے بہت بہتر انسان ہو جاتا ہے اور روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی یہ وہ عمل ہے جو ہر شریع کام کے لیے مثلا آپ کے کاروبار کی بندش ہے آپ کی شادی نہیں ہو رہی آپ کے رزق کی تنگی ہے اور آپ کے بہت سارے معاملات ہیں اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں آپ کی زندگی کے بہت ساری رکاوٹیں ہیں اور یہ وہ عمل ہے اس کو اگر آپ کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی سارے معاملات حال ہو جائیں گے وہ عمل ہے سات سو چھاسی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور اس کو پانی پہ پھوکیں اور وہ پانی آپ پیتے رہیں اور دوسرا آپ پاس رکھیں اگر آپ سات سو چھاسی بار یہ عمل لکھ لیں اور لکھ کر اور سات سو چھاسی بار اپنے پاس رکھیں اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ کا جائز مقصد ہے وہ پور ہو جائے گا بہت مجرب عمل ہے اور یہ ہمارا عزمودہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کا نام ویسے عزمانہ نہیں چاہیے اور ایسے جملے بھی نہیں کہنے چاہیے مگر مجرب اور عزمودہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے عمل یہ خود کیے ہیں کروائے ہیں اس لیے کافی عزرات کو فائدہ ہوتا ہے اس لیے یہ ہم عمل بتاتے ہیں تاکہ اللہ پاک آپ کے مسئلے مسائل کو حل فرمائے اور یہ بہت ہی مجرب عمل ہے سات سو چھاسی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر کسی کھانے والی چیز پر پانی کی بوتل پر آپ پھوکیں اور اس کو استعمال کرتے رہیں اور اس کے علاوہ آپ جو ہے لے کر اپنے پاس رکھیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے تمام رکاوٹیں مشکلیں جو بھی رکاوٹیں پڑھی ہوئیں آپ کی زندگی میں سب ختم ہو جائیں گی اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیف رمائے موسیقی